بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے برگرز میں یوز ہونے والی ایسی یونیک سمپل آسان چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ اس قدر ٹیسٹی اور شاندار بن کے تیار ہوتی ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں اور ہاں آپ لوگوں نے ایسی چٹنی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی برگرز کا ذائقہ ہو نہ ہو چٹنی اچھی ہوگی تو برگر کا ذائقہ دگنا بلکہ چار گنا بن کے تیار ہوگا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی حال آس تک دیکھے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیئے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینا اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس یونیک سی چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں ہن لیں گے ہم یہ ہمارے پاس ہاف کپ کے قریب املی ہے اور جی اس میں ہم ایڈ کریں گے گرمہ گرم پانی تقریباً ایک کپ کے قریب تاکہ املی جو ہے جلدی جلدی سوفٹ ہو جائے ہمارا ٹائم بھی نہ زائع ہو اس کو ہم ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اسے ہم پڑا رہنے دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے اور کم سے کم پندرہ منٹ یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گی گھٹلیاں جو ہیں وہ خود سے ہی الگ ہونے لگ جائیں گی لیں جی پندرہ سے بیس منٹ املی کو بھی گھولینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلپ ہم نے اچھے سے نکال لیا ہوا ہے گھٹلیاں ہم نے اس کی ریموف کر دی ہوئی ہیں اور اب ہم لیں گے ایک عدد بلینڈر جگ اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ املی کا پل اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو عدد ہمارے پاس ساری مرچے ہیں جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا وہ ہے تاکہ اس کو بلینڈ کرنا آسان ہو چار عدد جی ہمارے پاس لیسون کے جوے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھی کٹنگ کر لی ہے ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں اب ہم کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ ثابت بھی ایڈ کر لیجئے گا زیرا جو ہے وہ میرے پاس ثابت نہیں ہے یہ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں زیرے کا پاودر ایڈ کر رہی ہوں اور جی ون ٹی سپون ڈال دیں گے ہم اس میں نامہ کاب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈکن کو کریں گے ہم یہاں پہ اچھے طریقے سے بند اور اسے ہم یہاں پہ بلینڈ کر لیں گے اللہ جی الحمدللہ چٹنی اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہوئی ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ چٹنی جو ہے کتنی سپائسی کتنی زبردست اور کتنی شانداز سے بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی سپائسی بہت شاندار بہت ہی ٹیسٹی برگرز کی جو چٹنی ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ برگرز کی ریسپی بھی میں شیئر کرنے والی ہوں جس میں ایک یہ چٹنی جائے گی اور ایک گرین چٹنی جس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہوئی ہے بس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آپ اپنا ڈھیٹ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ